دوستو میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں بیٹھا رہوں گا بلکہ سیدھا اپنے موبائل کے سکریپ پر لکھے جاؤں گا اور یہ لائف چینجن ویڈیو ہونے جا رہی یہ تو سب ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت رہم ہے پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی لیکن آپ ریسرچ کر لیجے یوٹیوب پر پار پھر اس ویڈیو کو دیکھئے دیکھئے تو نہیں سکپ کر لیجے چلیں آگے جا کے دیکھئے کہ اس میں ہے کیا اس میں آپ کے مائنڈ کو چینج کرنے والے کچھ فراز ہیں اور وہ بہت ہی سمپل ہیں آپ کرتے ہی رہتے ہیں وہ کچھ تو لیکن گائیڈ بھی تو کوئی کرنے والا ہونا چاہیے تو اسی زمین میں آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ تمام ہماری میڈیجیشن ہماری تمام ایکسرسائزز مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ آپ کی ری اینجلرنگ کیسے ہو سکتی ہے آپ کو لیسن یاد نہیں ہوتے جلدی جلدی کیسے یاد کرنے ہیں آپ کو کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں تو بھی بھولے نا کیسے ہو سکتا ہے ساتھ دن میں اسی ویڈیو میں ہوگا یہ مجھے ساتھ آپ آگے چل کے دیکھتے رہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ذرا سکپ کر کے بشک دیکھ لیں اگر آپ کو تمام ویڈیوز ایک جیسی لگتی ہیں تو جلدی سے سکپ کریں آگے جا کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یا مائنڈ چینج کریں کریئر کو چینج کریں کے لیے گوارہ نہیں کر رہے تو چلیں پرنٹ سکپ کر کے ویڈیو پر جائیے اور جو لائف چینجن چیزیں وہ دیکھ لی جائے کہ مائنڈ چینج ہوگا تو سب کچھ چینج ہوگا وہ کیسے چینج ہوگا وہ آپ کو اس ویڈیو میں موبائل کے سرین پر سب کچھ گفشت میں پتہ چلے گا اور گیمز کے تھرو آپ کیسے اپنے مائنڈ کو ری انسٹالیشن اس میں کئی چیزوں کر سکتے ہیں نیورو لوجیکل جو فیکٹرز ان کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں انہیں تمام کچھ اس ویڈیو میں ہونے جا رہا ہے اور پھر سات دن بعد مجھے بتائیے گا کہ کیا موجزہ آپ نے اپنے اندر تبدیلی کا پایا اور آپ ایک مختلف انسان بن پائے یا نہیں بن پائے کیونکہ بٹنڈرسل جس کا ذکر اس ویڈیو میں آگے چل کے ہوگا اس کو بھی دیکھئے گا اور پھر بتائیے گا کہ یہ کتنی مزے کی ویڈیو تھی اور یہ کہ یو ٹیو پر اس سے پہلے اتنی اچھی کوشش شاید نہ کی گئی ہو جو آپ کی وجہ سے میٹر پایا بہت شکریہ آئیے چھے موبائل سکرین پر آئیے ڈینک ٹو سار پورشنز ہیں ٹریننگ ایریا چھوڑ بھی سکتے ہیں میتمیٹیکل لوجک فری ٹریننگ اور میمری اس میں سے جو چاہیں آپ آپ کے دماغ کے جتنے خانے ہیں ان سب کو ٹیچ کرے گی اور یہ ویل ریسرچڈ ہیں ورنہ آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی کہ آگے جاتے ہیں ہم سات دن کا فری ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ کو کوئی کارڈ ریجسٹر کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ اتنی اہم چیز ہے اتنی اہم چیز ہے کہ یہ بغیر پیسوں کے نہیں دی جا سکتی لیکن سو ڈیر سو دو سو گیمز میں نے نکالی دیکھا پرکھا کھیلی آگے گئے سات دن بیٹھ کیا کہ پھر کیا آتا ہے اور اس کے بعد یہ چار گیمز آپ کے لئے نکالی لے جی جناب اس میں سپوز کہ ہم میموری والے کو ٹیچ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آئی ایم ریڈی لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں جسٹ اش شو آئی ایم ریڈی اور یہ دیکھیں جی اس نے کچھ دیا تھا اب مجھے یاد نہیں یہ شاید اور یہ چیک یہ دیکھیں جی سٹیج فیلڈ اب یہ دیکھیں یہ تین آپ نے دیکھ لئے ہیں ریڈ ہیں ایک چھٹا ہوا ہے آپ نے ریڈ والوں کو کلک کرنا ہے اب ٹھیک ہے جی اوکی جی ٹھیک ہے اب آپ جتنا بھی آگے جا سکیں گے آپ چلتے رہیں گے یہ دیکھیں دوبارہ وہی تھا چیک اوکی جی سٹیج کلیر اب اگلی سٹیج آ جائے گی اور یہ کمپلیکس ہوتے رہیں گے اب اس میں آپ نے دیکھ لئے کہ کون سے تین ریڈ ہیں انہی کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کی میمری کو شارپ کرے گے اوکی جی آئی ایم ریڈی یہ کیا یہ تین تھے چیک اوکی جی یہ کلیر ہو گئی اور یہ آخری میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر یہ بڑھتے رہیں گے ڈبے بھی اور ان کا ایریا جو ہے وہ وسیع ہوتا رہے گا اور آپ کی میمری شارپ کرتا رہے گا جی یہ تھا یہ 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 آئی گیس یہ چیک اوکی جی سٹیج کلیر اب یہ دیکھیں دو ٹائپز کے آگئے ہیں جو بلو ہیں وہ درمیان میں دو ہیں اور ریڈ جو ہیں وہ ایک اوپر اور ایک نیچے لیفٹ بوٹم پر ہے تو اس طریقے سے آپ نے یعنی اب دیکھیں دو کلرز والی بھی چلیں ایک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دو کلرز والی اب یہ بلو کو ٹچ کرنا ہے بلو یہاں تھے اور پھر ریڈ کو ٹچ کیا اور یہ جناب آئی ایس یہاں تھے ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں سٹیج کلیر ٹھیک ہے یہ مور اینڈ مور کمپلیکس ہوتی رہے گی یہ آپ کی میمری کے لیے بہترین گیم ہے اوکے جی ہوپفولی پسند آئی ہوگی میمری چاہیں آپ اس میں دوسری بھی دھون سکتے ہیں اور بھی اس میں چار خانے تھے فلیکسبلیٹی کو بھی ہر چیز کو امپروو کرے گی یہ بڑی ریسرچ گیمز ہیں پہلے سے اور میں نے باپی تمام پلی سٹورز پر جتنی گیمز تھیں تمام چیک کر کے یہ چار آپ کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے جو اس کے تمام پہلو دیکھ کے نکالی ہیں آئے جی فوکس والی پہ چلتے ہیں نمبر دو گیمز ہماری ہے فوکس کی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے اور جیسا کہ پہلے میں بتا چکا کہ ان پر کسی بھی قسم کا کچھ پیسے آپ کو دینے نہیں پڑیں گے اگر آپ اسی پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کر لیجئے اب یہ دیکھیں یہ ٹریننگ ہی آپ کو بتائے گی کہ کیا کچھ اس میں ہمیں میمری کا ہے دیکھیں جی پہلے لکھا ہوا 52 لکھا تھا وہ کہتے جی memorize the passwords of the padlocks to open them آپ نے یاد رکھنے ہیں 52 فرض کیا اور پھر اس کو open up کرنا ہے یہ بھی آپ کی میمری کی ہے اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں پانچ خانے آپ کے دماغ کے تیز ہوں گے تو ان میں سب سے پہلے دیکھیں جی میمری کا ہے اسے continue کرتے ہیں تو let's see جی کہ کیا ہوتا ہے یہ 3 آگیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے میں بھی پہلی باری دیکھ رہا ہوں 2 7 ہے یہ بڑھتے رہیں گے جتنے بھی آئیں گے اب دیکھیں 2 7 آپ نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی 2 کہاں سے لانا ہے ابھی مجھے بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ 2 اور یہ 7 ویٹ کافی ہو گیا ہے چیک کرتے ہیں جی اوکے ہو گیا ٹھیک ہے 2 7 آپ نے نکال لیا اب 5 7 ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی میمری کی ہے ابھی ہم آگے بھی دکھائیں گے کہ دوسرا کون سا ہوگا اچھا اس میں ایک چیز ہم نے مس کر دی کہ یہاں کیا تھا اور یہاں کیا تھا چلیں جی غلط ہی صحیح لیکن چلیں کھیلتے ہیں کیا ہو گیا ابھی تو ہم پریکٹس سیشن ہی میں ہیں چیک کرتے ہیں غلط ہو گیا کیونکہ رنگ بھی آپ نے ٹھیک ہے جی اس میں 3 اور یہ ہے جی 2 اور یہ ہے جی 4 ہمارا تو یہ دیکھیں جی کتنا اگر صبح اٹھ کے آپ یہ کھیلیں گے گیمز تو صبح ہی آپ کی آداشت پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا اور پورا دن آپ کا من جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح آگے چلتے رہیں گے اور اس کو بیک کرتا ہوں میں بیک کرنے کے بعد لیٹس سی جی کہ وہ کیا کہتا ہے ہم نے چیک نہیں کیا ٹائم بھی ہمارا اوبر ہو گیا ہے اور اس کو یہاں سے کرتا ہوں میں سٹاپ اور کانٹینیو سے تو پھر وہیں سے آ جائے گی ہم نے ابھی ایگزٹ کر کے آپ کو دوسرا پہلو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے اس میں ریزلٹس بھی وہ دکھاتا ہے یہ دیکھیں جی ہم ادھر سے دیکھیں یہ دوسرے پہلو پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی چینج دی ڈائریکشن اور ریچس کوریسپوننگ کلر تو کوریسپوننگ کلر کی طرف جائے گا تیسری اگر ہم دیکھیں فورت ففت ہمارے دماغ کے جتنے خانے یہ ہے ریزننگ آپ کی یعنی عقل کو تیز کرے گی یہ آپ کے تو اسی طرح آپ نے یہاں ہدایت آئے گی اور کھلوائے گا بھی آپ کو چینج دی ڈائریکشن آف دی پات سو ایچ بال ریچس ایکس کوریسپوننگ کلر میں جانی چاہیے ہر بال ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ پر چلی جائے آپ نے ڈائریکشن دینی ہے ان کو ٹھیک ہے جی لیٹس سی کہ اس میں ہے کیا کچھ چیک کروانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ پھر ٹرسٹ پیلیو نہیں بنتی میں نے یہ راستہ اس کو دکھانا ہے پھر یہ اور یہ دیکھیں جی صحیح جگہ پہ بال میں نے پھینک دی ریڈ کو لیکن لانا میں چاہ رہا ہوں جہاں وہاں ورنہ ٹھیک ہے جی آپ نے سمجھ لیا ریزننگ پات چینج اوکے جی میں بیک جاتا ہوں اوکے بیک جا کے بیک نہیں جاتی تو چلتے ہیں نا کونٹینیو کر کے پھر روکتا ہوں پھر واپس جاتا ہوں ایگزٹ کرتا ہوں اور ہم آتے ہیں نیکس یہ دیکھیں یہ ٹریننگ پہ پھر لے آئے گا اور یہ وہی پانچ سٹیجز جب تک پوری نہیں ہوں گی آگے آپ کو نہیں لے جائے گا میمری کی یہ دیکھیں ہر دفعہ مختلف دے رہا ہے یہ دیکھیں میمری کی آپ کو بھی دکھائی تھی یہ دیکھیں میمری کی دوسری بھی ہے اس نے تو یعنی اتنا ٹرین کر دے گا یہ زبردست گیم ہے مجھے بڑی پسند آ رہی ہے اور میں اسے یقیناً صبح سے شروع بھی کر دیتا ہوں کھیلنا ٹھیک ہے جی یہ ایک گیم ہماری نیکسٹ گیم پر آتے ہیں اپنی دو گیمز برین آئی کیو اور فوکس پر ہم آگئے ہیں لیں جی آخری آپ کی اس حوالے سے برین ٹریننگ کے حوالے سے لاسٹ گیم ہے لیٹس ہی کہ یہ کیا کرتی ہیں جی یہ دیکھیں یہ بھی میری بڑی پسندیدہ گیمز میں سے دیکھیں سیون پرسنٹ اور اس طرح کچھ نہ کچھ اس کو میں نے کھیلا ہوا ضرور ہے تو یہ دیکھیں میمری پاور لیفٹ اینڈ رائٹ برین زبردست گیم ہے آپ کے دونوں سکیلز بہتر ہوں گے ہمارے برین کے جو ہمیسفیرز ہیں وہ دونوں ہی بہترین کام کرنے چاہیے ورنہ کچھ لوگ جیسے تھیری میں اچھے ہوتے ہیں پیکٹیکل میں اچھے نہیں ہوتے ہیں میٹس میں اچھے ہوتے ہیں تو جو سبجیکٹس ایسے ہیں تھیری والے اس میں اچھے نہیں ہوتے لیکن یہ آپ کی تمام تر خصوصیات کو بہتر کرے گی دونوں اس کو چلیں چیک کرنے کے لیے اس کو دیکھ لیے چاہے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ کو کہ یہ کیا کرتا ہے اس میں بھی ٹین پوائنٹ سی ہے انلاک جب ہوگا جب میں اس کو کھیلوں گا چیئے جو اب یہ جو کچھ لکھا ہے اس کا کلر میچ کرنا چاہیے جو پیچھے ہے اگر نہیں کرتا جیسے یہ لکھا ہوا ییلو میں ہے پیچھے کچھ اور کلر ہے تو میں اسے کراس کر دوں گا گرین ریڈ میں ہے یہ بھی کراس ریڈ نہیں ہے یہ ییلو نہیں ہے یہ بلو نہیں ہے ییلو ییلو ہی میں لکھا程 تو پھر آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں ورنہ بلو میں نہیں لکھا بلو نہیں لکھا گرین بھی نہیں بلو بلو ہی میں لکھا ہے تو اب میں یس کروں گا اوکی جی ٹھیک ہے یہ اس طرح کیا ہے کہ اگر کلرز بھی وہی ہیں اور وہ بھی تو پھر یہ ٹھیک ہوگا ادر وائز نہیں ہوگا اوکی کر دیا جی ہم نے نیکسٹ گیم پہ اور اسی طرح left right brain اور اسی طرح memory power ہے remember faces ہے concentration ہے magical game ہے concentration بہتر کرنی ہے آپ نے match skill color versus brain کو بہتر کرنا ہے multitasking کئی کام ایک ساتھ کر سکیں اس کی practice ہے attention skill ہے آپ ہر منٹ پاتھ کہیں گھوم جاتے ہیں پڑھنے بیٹھتے ہیں تو دماغ کہیں کہیں چلا جاتا ہے تو یہ attention skill کو بہتر کرے گی memory match ہے کوئی decision skill ہے good challenge ہے listening memory ہے سن کے کتنی چیزیں آپ کو یاد رہ سکتی ہیں concentration plus ہے rotation memory ہے go ascending ہے odd out ہے یعنی سب گیمز سے بہتر یہ ہے کہ اگر کھیل لیں speed moving enagram fasted finger speed wheel یہ سب اس میں بڑی interesting گیمز ہیں اور جیسے بٹرین ریسل نے کہا تھا کہ ہمیشہ exercise سے بہتر یہ concentration پہ کرتے ہیں exercise سے بہتر گیمز ہیں کیونکہ exercise میں بور ہو جاتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں جبکہ گیمز میں آپ ساتھ ہوتے ہیں اس میں mind بھی involve ہوتا ہے بہت زیادہ برقس exercise کے تو گیمز ہی آپ کے دماغ کو exercise سے بھی زیادہ بہتر کر سکتی ہیں کیکہ جی میں نے instruction پڑی نہیں میرے خیال ہے جو matching ہے ان کو touch کرنا ہے یا جو نہیں match کر رہا اس کو touch کرنا ہے ایسی کچھ game ہے یہ آپ instruction اچھے سے پڑھ لی جائے گا یا click پہ ایک منٹ دوبارہ پڑھتا ہوں جی instruction کیا کرنا ہے memory power نہیں ہم کھیل رہے تھے کونسی game جی i'm really sorry concentration کرنا کیا ہے جی concentration on black sheep concentrate on black sheep which will become white sheep after few seconds and move all together after few seconds all will stop you need to identify black sheep اوکے جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ شروع میں ایک جو ہے وہ آپ نے concentrate کرنا ہے black sheep پر جو کہ white ہو جائے گا کچھ سیکنڈ بعد ٹھیک ہے جی black sheep وہ دکھائے گا کچھ سیکنڈ بعد ان میں سے ایک سفید ہو جائے گا کچھ سیکنڈ بعد یہ سارے رکھ جائیں گے آپ نے بتانا ہے کہ black sheep وہ والا کونسا ہے جو کہ white ہوا تھا بڑی مزے کی game ہے let's see جی میں اپنی بھی concentration چیک کر لوں یہ دو black sheep black sheep یہ اس پہ نظر رکھنی ہے black sheep پر میں نے اب یہ ایک جیسے ہو گئے ہیں لیکن پہلے black تھا اب وہ ان میں mix ہونی کوشش کر رہا ہے میں ہونے تو ابھی تک نہیں دے رہا ہوں mix لیکن یہ ہو ہی نہ جائے اور یہ لیں جی یہ والا تھا yes ٹھیک ہے جی اگلے level unlock ہو گیا you have finished this level next level has been unlocked تو اگلے level unlock جب ہوگا جب آپ پچھلی game clear کریں گے کتنی مزے ہی game ہے اب آپ خود سوچیں کہ اس سے آپ کا focus بھی بہتر ہو رہا ہے اور آپ کے logical skills بھی بہتر ہو رہی ہیں concentration بھی آپ کی بہتر ہو رہی ہے یہ concentration کی game ٹھیک ہے جی اسی طرح math skill بہتر کرنی ہے یہ تمام یعنی کہ میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ یو ٹی اوپر اس کا material بھی آپ کو نہیں ملے گا تو یہ آپ آزما بھی لیں گے کہ واقعی یہ کتنی useful ویڈیو یہاں پہ produce ہو رہی ہے جو research کر کے یو ٹی اوپر میں نے چیک کیا ہے کہ کوئی ایسی games ڈھونڈی جائیں ہمارے students کے لیے اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو یہ problem ہے چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں یا کوئی اور ذہنی مسائل جیسا کہ اس طور میں تقریباً چھوٹے موٹے یا آپ کے areas تمام کو بھرپور طریقے سے پورا کرے گی game fulfill کرے گی and believe me کہ چند دنوں میں آپ کو results بھی آنا شروع ہو جائیں گے آخری game اس level کی اگر یہ چار games آپ اپنے پاس کر لیتے ہیں لیٹے لیٹے آپ صبح اٹھتے ہی رات کو سونے سے پہلے یہ کھیل کے سوتے ہیں تو آپ comment میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوا ابھی کوئی comment بھی شک نہ دیجئے گا ابھی شاید آپ کو اس کی جو profitability ہے اس کا نہ پتا ہو لیکن جب آپ کھیل چکے ہیں سات دن تو پھر مجھے بتائیے گا کہ کہاں کہاں بہتر ہوئے ایک چیز ضرور ذہن میں میں رکھوں گا جیسے caution ہوتی ہیں ہر چیز کے تو میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کو ایک دو دن تین دن problem آئے گے یعنی کہ چیزیں اگر بھولتے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھولنے لگ جائیں یہ بالکل بیسے ہی ہے جیسے نئی نئی exercise آپ body کی شروع کرتے ہیں تو crimps پڑھتے ہیں آپ کے زد ہوتا ہے بازوں میں پیروں میں اگر walk شروع کی ہے بھاگنا شروع کی ہے تو crimps پڑھتے ہیں body میں body resist کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ لیکن وہ positive change ہوتا ہے no challenge no change لیکن ایک ہفتے بعد آپ مجھے بتائیے گا جب آپ رما ہو جائیں گے کیا آپ کا دماغ کن بلندیوں پر ہے اور آپ کیا کیا نئے کام کرنے لگ گئے ہیں اور اگر آپ کی عمر بڑھ رہی ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور بہتر اور بہتر ہوتی رہیں تو یہ لے جائے یہ find the difference ہے منیوٹلی چیزوں کو observe کرنا دیکھنا کہ ان میں کیا کیا differences ہیں نیچے یہ آپ کو dots نظر آ رہے ہیں یہ fulfill ہوتی رہیں گے چیزیں اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ اوپر والی تصفیر میں اور نیچے والی میں کیا فرق ہے یا آپ کو چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا سکھائے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا differences ہیں یہ میں دیکھتا جا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہے ہیں بولنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کر رہا ہوں وہ یہ دیکھیں جی جتنے differences تھے وہ میں نے کر دیئے جلدی سے آپ نے امید ہے اسی طرح تیز ہوتے رہیں گے آہستہ آہستہ نیکس لیول کھل جائے گا اور یہ ہمارے سیریز کی آخری گیم تھی اسی طرح کے خوبصورت بہترین ویڈیوز کے لیے آپ subscribe کر لیجئے چینل کو تاکہ آپ بہتر اور بہتر ہوتے رہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ امید ہے آپ نے subscribe کر لیا ہوگا اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اپنے تک نہ رکھئے آپ ان کو اپنے چاہنے والوں میں share بھی ضرور کیجئے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے آپ کے cousins ہیں آپ کے بچے ہیں بھنجے ہیں بھتیجے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں تمام کو share کیجئے وہ ان کو سیکھ کر سبق یاد کریں گے بھولیں گے نہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آگے progress کریں گے کیونکہ ساری game ہے mind کی نئے زمانے میں جتنا مقابلہ ہے وہ ہے ذہنی صلاحیتوں کا جو کہ sharp بھی ہونا چاہیے اور deep بھی ہونا چاہیے wide بھی ہونا چاہیے یہ تمام games جیسے میں پہلے بتا چکا کہ research ہیں ان میں کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے brain کے ہر خانے کو touch کریں گے آپ 10 منٹ دیں گے ان games کو ان میں سے ایک ایک game ڈیلی کھیلیں گے چاروں میں سے تو آپ پھر مجھے results کا ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you so very much خدا حافظ